اسلام علیکم انساء اللہ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خریص ہوں گے سیکھ سے میرے ایک سوال تھا اور یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے گھر میں عورت جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر جو ہے گھر میں فیملی ممبر ہے سب جو ہے مرہم ہیں تو مرہد جو ہے نماز پڑھا سکتا عورت پیچھے پڑھ سکتی ہے اس کا جواب ہم کو دیا جائے حدیث کے جو ہے جڑی ہے اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی کی نہیں ایسے ہی اگر گھر میں کئی افراد ہیں اس میں مرد حضرات بھی ہیں تو مرد اگر امامت کرتا ہے تو پیچھے خواتین کھڑی ہو کے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھ سکتی کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فرض نماز ہے تو اس کی جگہ مسجد ہے مرد حضرات کے لئے تو اگر فرض نماز ہے تو گھر میں کیوں پڑھے گا ہاں کوئی مجبوری ہے کوئی عذر ہے بیمار ہے بارش ہو رہی کوئی مسئلہ ہے تو ایک الگ چیز ہے لیکن ایک اختیاری بات نہیں ہے کہ آدمی چاہے تو مسجد میں نماز پڑھے چاہے تو گھر پہ نماز پڑھے اس لئے پہلے یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ مرد حضرات کے لئے مسجد میں جا کے اور مسجد کی جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے البتہ خواتین کے لئے یہ اختیار ہے کہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں عورتیں ہیں خواتین ہیں صرف خواتین ہیں اور عورت امام بننا چاہتی ہے امام کروانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سی حدیث ہے کہ امہا عشاء رضی اللہ عنہ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابیات یہ نماز پڑھاتی تھیں خواتین کو اور بیچ میں کھڑی ہوتی تھی یعنی امام بن کے خواتین کو جماعت کے ساتھ نمائے پڑھاتی تھی اور صف میں بیچ میں کھڑی ہوتی تھی مرد حضرات جب امام ہوتے ہیں مذہب نمائے پڑھتے ہیں تو نارمل صورت کیا ہوتی ہے نارمل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ امام آگے ہوتا ہے صف کے آگے تنہا اکیل اکڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری صف کھڑی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی خاتون کوئی عورت خواتین کو عورتوں کو نماز پڑھائے گی امام بن کر تو ایسا وہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے بلکہ وہ پہلی جو صف لگے گی خواتین کی اسی کے بیچ میں اس کو کھڑی ہونا ہوگا تو یہ طریقہ ہے اسی طریقے پر امام آئیشہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھایا تھا جیسا کہ سنن بی کی وغیرہ کی روایت ہے تو یہ دلیل ہے سنن بی کے وغیرہ کی روایت کہ ایک عورت عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہے صرف عورتیں ہوں تو ایک عورت امام بن کے نماز پڑھا سکتی ہے لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ جو پہلی صف ہے اسی صف کے بیچ میں عورت کھڑی ہوگی جو امام ہوگی وہی اسی بیچ میں کھڑی ہوگی یہ طریقہ ہے اور یہ جائز جسے کی حدیث ہے لیکن یاد رہے کہ اگر گھر میں مرد حضرات بھی ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں تو ان دونوں کو لے کے ایک عورت امامت نہیں کر سکتی ہے صرف خواتین ہوں صرف عورتیں ہوں تو عورت امامت کروا سکتی ہے لیکن اگر مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین ہیں دونوں جماعت میں ہیں اب اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ ان کا امام بنے نماز پڑھائے بلکل نہیں اس کی قطعن کوئی بنجوش نہیں قرآن و حدیث میں کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بات اور آخر میں جو آپ نے پوچھا کہ کوئی مرد ہے اور گھر میں اور وہ نماز پڑھانا چاہتا پڑھا سکتا ہے کی نہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مرد حضرات کے لئے اصل یہ ہے کہ وہ مزد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں فرض نماز لیکن اگر وہ کسی عوضر کے وقت سے گھر پر ہیں جیسے آج کل کرونا کا معاملہ ہے اور مزدوں میں جانے پر پابندی ہے تو گھر میں سمنواہ پڑھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایک مرد امامت کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ امامت کرے گا تو اس کے پیشے پہلے مردوں کی صف لگے گی جو گھر میں بچے ہیں امار حضرات ہیں ان کی صف لگے گی اور اس کے بعد میں پیشے خواتین کھڑی ہوں گی اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہیں انس بی مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گیا ایک دعوت لے گئے ان کی اور اس نے گھر پہنچ گھر آئے وہ کھانا کھایا تو اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں تمہیں نمائے پڑھا دیتا ہوں تو آنال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے اور ایک چٹائی بچھایا جس پر اللہ کے نمی سم کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نمی سم آگے کھڑے ہوئے یعنی امام بنے اور پھر اللہ کے نمی سم کے پیچھے میں اور یک یتیم ہم دونوں نے سب بندی کی یعنی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے پیچھے آنس رضیلون اور ساتھ میں ایک یتیم اور جو ایک خاتون تھی وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوئی پھر اللہ کے نمی سم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی تو یہ دلیل ہے سی بخاری سی مسلم کی رواہی تھی یہ دلیل ہے کہ گھر پہ مرد حضرات بھی امامت کروا سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ ہوگا کہ مرد آگے ہوگا اور اس کے پیچھے جو ہے مردوں کی صف ہوگی گھر میں جو مرد ہوں گے بچے ہوں گے ان کی صف ہوگی اور اس کے بعد سب سے لاشت میں خواتین کی صف لگے گی تو یہ طریقہ بھی درست سے یہ ایک روایت ہے اور بھی کئی روایتیں ہیں کہ گھر پہ آدمی ایک آدمی نماز پڑھا سکتا ہے فرض نماز پڑھا سکتا ہے اگر وہ اتفاق سے گھر پہ ہو کسی عذر کی بینہ پر یا اگر کبھی کبھار جو تحجید کی نماز ہے اس کو بھی جماز سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے ایسی طرح ترابی کی نماز ہوتی ہے اس میں اگر گھر پہ سب مل کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتا ہے ایک مرد پڑھا سکتا ہے اس میں کوئی حرش ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں